اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپریکونز آپ سب کو میری جانب سے اور چینل کی جانب سے خوش حمدید آپ کے ویکلی ہورسکوپ کے لئے کے حاضر ہوئے ہیں یہ ویکلی ہورسکوپ جو 23 مئی سے لکھر 30 مئی تک ہے اس میں آپ کے اہم پلانٹلی پوزیشن کیا آ رہی ہے آپ کے ہورسکوپ میں کیا اہم فیکٹس آ رہے ہیں جو آپ کے زندگی میں اس انداز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ اس ویڈیو میں پیش کریں گے آپ سب سے حضر ممول گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور اگر آپ ہمارے سبسکرائب کر چکے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ چینل جو ہے ملومات کا جی جو سسٹم ہے لوگوں تک بھی پہنچتا رہے ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں کیپنیکون والوں کے لیے تین چار ایونٹ جو ہیں وہ خاص طور پر آسٹالوجیکل پوائنٹ آگے سے اس ویک میں آ رہے ہیں فرسٹ جو آپ کا آسٹالوجیکل ایونٹ آ رہا ہے وہ ہے ریٹیگریشن آف سیٹرن سیٹرن ایک اہم سے آ رہا ہے نظام شمسی کا آپ کے ہورسکوپ کا بہت اہم سے آ رہا ہے اور اہم طور پر اپنی نحوست گرتش بھندش کی وجہ سے چلنا جاتا ہے انسان کے زندگی میں جب مشکلات پیدا ہوتی ہیں رکافٹیں پیدا ہوتی ہیں کاروبار میں کوئی رکافٹ پیدا ہوتی ہے شادی میں رکافٹ پیدا ہوتی ہے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں مال و دولت جو ہے وہ پیسہ ڈوب جاتا ہے رشتوں میں تناؤ اور رکافٹ اور تنازات پیدا ہوتے ہیں ان سب نحوستوں کی وجہ کو وجہ جو ہے وہ سیارہ زہل کے نئے سسرات کو جانا جاتا ہے اب اس وقت تئیس مئی کو روجت زہل ہو رہا ہے یعنی ریٹوکریشن آف سیکٹرن ہو رہی ہے اور آپ کے یہ سیکنڈ ڈوز میں ہو رہی ہے اس میں بہت اتیاد کی ضرورت ہے آپ کو کیپٹن کونینز کو کہ اپنے پیسوں کی کوئی غلط انویسمنٹ نہ کریں جیسے بہت ساری انلائن کمپنیز ہیں یا بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جن کے اندر انویسمنٹ کمپنیوں میں پیسے لگاتے ہیں اور منافع کی لالچ میں وہ دیتے ہیں اور اس کی ڈاکومنٹیشن اچھی کمپنی کی نہیں ہوتی کو ریجسٹرڈ کمپنی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اور وہ کمپنی ڈھوک جاتی ہے پیسے لے کے بھاگ جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو بچنا چپڑے گا کہ آپ کے سیاروں کی نیوست آپ کو ایسے کاموں سے روکتی ہے ورنہ آپ کا مالی طور اپنے نقصان ہو سکتا ہے دوسرا ایون جو آ رہا ہے وہ کمر در اکرپ کا آ رہا ہے چوبیس پر چیس سبیس کو روجت حبوتے کمر ہے یہ یعنی سیارہ کمر جو ہے وہ اپنے نیا سالت میں آ رہا ہے کس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ کنیا کام کرنے سے پہلے اتیار کرے کنیا آفیس کا افتا ہے اپنی کنی پارٹنرشپ ٹیل کر رہے ہیں کنیا گھر شروع کرنے لگے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرنے لگے ہیں تو آپ کو اس میں اتیار کی ضرورت ہوگی آپ کے گھر میں یہ جو ہے وہ سکورپی کے اندر جو ہے یہ کمر در اکرپ کا وقت آ رہا ہے کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کے نئے کام سے کرنے سے پہلے یہ وہ اتیار کریں ہاں اگر آپ صدقہ دیکھ کے کام کر سکتے ہیں اس میں ایک سیارہ کمر کا صدقہ سفیدرنکی شیعہ کا صدقہ ہے چینی کا صدقہ دے کے آپ کو کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا تیسرا ایمٹ آ رہا ہے چاند گرہن ہے چبیس مہی کو آ رہا یہ وقت دوپیر ایک تتالیس پہ شروع ہو اور شام چھے پچاس تک یہ ٹائم چلے گا اور یہ بھی ایک نیگٹیف ٹائم ہے نیس ٹائم ہے اس میں بہت اتیار کی ضرورت ہے اور چاند گرہن کے دوران کیا کرنا چاہیے آپ ہمارے چینل پہ جا کے ویڈیوز دیکھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ایک ویڈیو ہم اور بھی اپلوڈ کریں گے آج کے دن کے لیے جس میں چاند گرہن کے نیگٹیف اصلات کے مطلق بتائیں گے وہ یہ چاند گرہن آپ کے باروے گھر میں چل رہا ہے چاند گرہن جس کو باروے گھر میں ہوتا ہے تو آپ کے مخالفین کو تقویت دیتا ہے آپ کے مخالفین جو ہیں وہ طاقت پکڑتے ہیں اگر آپ آپ کے دوست ہیں تو کوشش کریں اپنی دوستوں کے ساتھ تو بھی گھاڑنا پیدا کر اس سے پہلے کہ وہ آپ کے مخالف ہو جائیں یا مخالفین کے ساتھ مل جائیں تو اس لیے آپ کو اپنی خالف خاص طور پر اپنے نئے دشمن بنانے سے گریز کرنا چاہیے اور پرانے دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی نہیں بڑھانے چاہیے جو اہم اچھا ایک خوشی کی بات جو آپ کے لیے آ رہی ہے وہ ہے وجہ زورہ کا وقت آ رہا ہے یہ چھبیس تائیس میں ہی کو آ رہا ہے آپ کے چھٹے گھر کے اندر یہ وجہ زورہ کا وقت آ رہا ہے بہت مبارک وقت ہے بہت فائدہ مند وقت ہے آپ کے لیے مالی طور پر فائدہ اس میں ہے رشتے شادی کا اگر آپ کا کام رکا ہوا ہے تو اس میں کام یابی آپ کو نصیب ہوگی جو ستاروں کی بندش کی وجہ سے آپ کے کاروبار جو نکامی کی طرف جا رہا تھا وہ آپ کا بہتر ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی کو رکم دی ہوئی تھی وہ رکم آپ کی ڈووی واپس نہیں ملتی تو وہ مل سکتی ہے اگر آپ کے کسی سے آپ ملاقات کے لیے یا کسی سے باتجد کے لیے جانا چاہتے تھے کوئی کاروبار کی ڈیل کرنا چاہتے تھے انہا کامی ہو رہی تھی تو وہ کام یابی ہونے کا امکان جو ہے وہ روشن ہو گیا ہے تو وجہ زورہ کے اس مبارک وقت میں آپ خاص طور پر لوہے وجہ زورہ بنوا کے پاس رکھیں اس کے علاوہ آہ کیپننگ آن والوں کے لیے آپ کا جونگے ذاتی سیارہ زہل ہے آپ کے لیے لوہے زہل بھی بنوانا بہت فائدہ مند ہے آپ کا لکی سٹون گارنٹ ہے اور آپ اس طرح جو ہے آپ کوشش کریں کہ یا رحیم یا رزاک کا ورد جو ہے وہ آپ کے لیے کرنا بہت محصر ہے آپ کسی کسی کی اور کنسلٹنسی چاہتے ہیں اپنا کوئی ذائچہ استخیارہ بنوانا چاہتے ہیں آپ اگر کوئی اپنا سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا لوگ بنوانا چاہتے ہیں آپ ہمارے نمبر ہمارے سے رفتہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ